اسلام علیکم آج جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بڑا دلی طور پہ دکھ ہوگا ویڈیو اور تصویریں دیکھ کے کہ یار یہ کس قدر ہم کس معاشرے میں آ چکے ہیں کہ اتنی بے دردی کے ساتھ کسی کا قتل کر دیا جائے اور کانو کان کسی کو خبر نہ ہو اور آپ اسی طرح اپنی مستیویں مگن میں گم ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کسی کا قتل کی ہے جس طرح ہوای فائرنگ کرنے سے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک آپ کا شوق ہے پتنگ بازی جس سے اس نوجوان کی جان بھی چلی گئی اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے نوجوان اور بچوں کی جان چلی گئی آپ کو تو لگتا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا کیا ہو سکتا ہے پتنگ بازی سے آپ دیکھیں گے یہ اتنے آرام سے موٹر سائیکل سے گرتا ہے اور ایسا نہیں لگے گا کہ اس کو کوئی زیادہ چوٹ بھی آئی ہوگی لیکن اس کی گرتن پہ ایک تیز دھار دور پھر چکی ہے اور اس کا گلہ اس قدر کٹا ہے کہ جیسے بکرے کا گلہ کٹنے سے خون کا فوارہ نکلتا ہے اس طرح اس کا گلہ کٹا ہے اور اتنا خون کا فوارہ نکل ہے تو میں آپ کے آگے ایک بار پھر ہاتھ چوڑتا ہوں خدارہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو بچائیں اس کام سے کہ یہ پتنگ بازی ایک لانت ہے جو آپ کے شوق پورا کرنے کے چکر میں کسی کا گھر اجار دیتی ہے اس بچے نے بھی سوچ رکھا ہوگا کہ افتاری میں جا کے اپنی مار بین کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اچھا کھایا جائے گا اس نے بھی خواب دیکھے ہوں گے کہ عید پہ فلانا سوٹ سلوا کر میں اپنے دوستوں میں نکلوں گا لیکن سب چکنا چور کر دیا اتنا دکھ ہوا اس بچے کی ویڈیو دیکھ کر کہ آج تک اتنا دکھ مجھے کوئی اور ویڈیو دیکھ کر نہیں ہوا تو آپ اپنا شوق پورا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بھی اس کام سے اس گندی لت سے بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سکت ایک ایکشن لینے کا پلان کیا ہے اور اس ایکشن میں آپ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پتنگ اڑاتے ہیں پکڑے جائیں گے جن کی چھت استعمال ہوگی وہ پکڑا جائے گا جس کے گھر میں جو سرپرست ہے وہ پکڑا جائے گا پتنگ بیچنے والا سب کو رگڑا دیا جائے گا اور یہ ٹھیک ہے کہ ان کو رگڑا دیا جائے ایسا رگڑا دیا جائے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں یہ وہ سائلنس کلر لوگ ہیں کہ جو قتل کرنے کے بعد بھی کسی کی نگاہوں میں نہیں آتے کہ ہم نے قتل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا خدارہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں جزاک اللہ خیرہ